اسلام علیکم خواتین حضرات آج نیر تغی میر کی جو غزر لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے اور اس غزر کی شرع کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس کا پہلا شیر ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے حباب کہتے ہیں بلبلے کو اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بلبلے ہوتے ہیں ان کی زندگی یا ان کی عمر جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یعنی وہ جیسے ہی بنتے ہیں ویسے ہی پھٹ جاتے ہیں اور پھٹ کے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی عمر بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ آیا اور وہ چڑا گیا اور سراب کہتے ہیں دھوکے کو اس کے اگر تھوڑے سے زیادہ مانی کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ ریگستان میں جو سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بھوک اور پیاس سے نڈھار ہوتے ہیں تو ان کو چمکتے سورج کی روشنی میں بہت دور پانی لہریں لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو دراصل سورج کی روشنی اور ریت کا ایک کارنامہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پانی ہے اور ہم کسی پانی کے کنارے پہنچ گئے لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا بلکہ وہاں بھی گرم ریت ہی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی جو ہستی ہے جو انسان ہے اس کی زندگی ہے یا اس کی عمر ہے وہ ایک بلبلے کی طرح ہوتی ہے جو بنتا ہے اور جس کی عمر کچھ نہیں ہوتی اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو اس کے عرد گرد یہ جو دنیا پھیلی ہوئی ہے یہ بلکل دھوکہ ہے ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے کہ ریگستان میں سفر کرنے والے آدمی کو دور سے پانی لہرے لیتا دکھائی دیتا ہے اور وہ اصل میں سراب ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اصل سمجھتے اسی طرف بھاگتا رہتا ہے تو وہ انسان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے اور تیری اوقات کیا ہے تو اپنے عرد گرد یہ ساری رونقیں دنیا کی یہ مال و ذر اور اولاد اور جائداد یہ سب کچھ دیکھ کر تو سمجھتا ہے کہ یہی اصل ہے تو اصل یہ نہیں ہے یہ ایک طرح کی نمائش ہے نمائش آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں اور انسان جو ہے اس کی حقیقت ایک بلبلے سے زیادہ کی نہیں ہے تو اس پر زیادہ اکڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھا کر کہ تو کیا ہے تیری اوقات تو ایک بلبلے کی طرح ہے کہ ادھر بنا اور ادھر ختم ہو گیا اگلا شعر ہے کہ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے دیکھیں بعض اشارہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارے اسادسہ زبردستی عشق حقیقی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ میں خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عشق مجازی ہیں اب حقیقی اور مجازی کا فرق میں سمجھ دیجئے عشق حقیقی سے مراد ہوتی ہے وہ عشق جو اللہ تعالیٰ کی ذات سکھیا جائے اور مجازی عشق ہوتا ہے جو کسی انسان سے ہو یا انسان کے علاوہ کسی اور چیز سے ہوتا ہے عموماً کسی اور چیز سے اتنا عشق نہیں ہوتا ہے انسان کا انسان سے عشق ہوتا ہے تو اس لئے اس کو عشق مجازی کہتے ہیں اب وہ اصل میں یہاں پر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کر رہے ہیں کیا کہیے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بھئی کیا بیان کیا جائے اس میں تو کوئی دوئرائی نہیں ہے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے پنکھڑی سے مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہوا اور گلاب کے پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو وہ پنکھڑی کہہ رہے ہیں اپنے شیئر میں میر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے گلاب کی ایک پتی ہوتی ہے وہ کس قدر نازوک ہوتی ہے یعنی آپ اس کو اگر اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھیں اور تھوڑا سا آپ اس کو دباؤ ڈاریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا صرف رنگ باقی رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو محبوب ہے ہمارا جو ماشوق ہے جو اس کے ہونٹ ہے لب کہتے ہیں ہونٹ کو اس کے جو ہونٹ ہیں وہ بس یوں سمجھ لیے کہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح سے اب گلاب کی پنکھڑی سے اصل میں انہوں نے اس کی تشویر سلی بھی دیا ہے کہ اگر گلاب کی جو جو پتیاں ہوتی ہیں وہ سرخ ہوتی ہیں سرخ ہی مائل ہوتی ہیں تو انہوں نے ایک طرف تو اس کی تشویر دی یعنی اس سے بھی فائدہ اٹھایا اپنے شیئر میں اور اس کو نازل بھی قرار دیا اور اتنا نازل قرار دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یوں سمجھ جیجے کہ جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے سرخ بھی ہوتی ہے اور نازل بھی ہوتی ہے تو ہمارے محبوب کا جو ہونٹ ہے اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال لب کہا ہے یعنی ایک ہونٹ کہہ رہے ہیں وہ لیکن وہ چونکہ شیئری ضرورت تھی اس لیے انہوں نے کہہ دیا تو بس ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب کے جو ہونٹ ہیں وہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح سرخ ہیں اور اسی کی طرح نازک ہیں چشم دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی عوقات خواب کیسی ہے چشم کہتے ہیں آنک کو اور چشم دل کا مطلب ہوتا ہے دل کی آنک عالم کہتے ہیں دنیا کو اور عوقات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ویسے تو عوقات وقت کی جمع ہے لیکن یہاں پر عوقات سے مراد ان کی ہے کہ یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ بس خواب کی طرح کہی ہے تو اگر آپ اس شعر کو اس کا جو پہلا شعر ہے اس سے ملا کر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بھی کموں بیش انہوں نے یہی بات کی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے دل کی آنکھیں کھولی رکھو سوچو سمجھو اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کی اوپر بہت زیادہ فخر اور بہت زیادہ غرور نہ کرو کیونکہ یہ خواب کی طرح ہے خواب کیا ہوتا ہے کہ آپ سوتے ہیں اور سوتے میں آپ کوئی واقعہ دیکھتے ہیں وہ اچھا برا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے کوئی بہت ہی خوشگوار خواب دیکھا ہو اور آپ اس میں بہت خوش ہو لیکن جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا بھی یہی حال ہے تو اس لئے اپنے دل کی آنکھیں کھلی رکھو اور کبھی یہ مت سوچو کہ یہاں دنیا میں جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے یا جو کچھ تمہارے پاس ہے یا جو کچھ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے بظاہر وہ سب ایسے ہی ہے یہ بلکل ایک خواب کی طرح ہے اور جس دن یہ خواب ٹوٹے گا اور تمہیں دنیا سے جاؤ گے تو اس دن تمہیں اس کی اصلیت کا علم ہوگا تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک خواب ہے اور اس خواب سے بڑھ کر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو تم اس خواب میں نہ رہو اپنے دل کی آنکھیں کھولو دل کی آنکھیں کھولنے سے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو سبھی کچھ نہ سمجھو بلکہ اس دنیا میں اور بہت سارے جو تمہارے فرائز ہیں ان کو بھی سر انجام دیتے رہو جو کچھ بھی تمہیں کہا گیا وہ دین کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے یا اچھے نیک کاموں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے تو بس وہ کہہ یہ رہے کہ انسان کو اپنے دل کی آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے اور کبھی بھی کسی فخر یا کسی تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک خواب کی طرح ہے جیسے خواب ختم ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اسی طرح جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی جب بھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا ہاں ان کے پاس ضرور ہوگا کہ جن کے عامال اچھے ہوں گے اگلے شیر دیکھئے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے بار بار کا مطلب تو آپ کو پتا ہے در کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور استراب کہتے ہیں بیچینی کو یعنی وہ حالت جس میں کہ انسان کو کسی پہلو بھی قرار نہ آئے وہ کروٹیں بدلے یا وہ ٹہننے لگے یا کبھی گھر کے اندر جائے کبھی گھر سے باہر آ جائے تو وہ اس کی ایک حالت ایسی ہوتی ہے جسے کہ آپ عمومی حالت یا نارمل حالت نہیں کہہ سکتے ایک پریشانی اور ایک مسلسل پریشانی کی حالت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں ایک مسلسل پریشانی میں ہوں اور چونکہ میرا جو میری جو مشکل ہے اس کا حل صرف اور صرف میرے محبوب کے پاس ہے تو میں اس کے در پہ جاتا ہوں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ کسی طرح بھی تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی وہ ہمارے ہماری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہا ہے یا ہمارے عشق کے جواب میں ہم سے کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہے اور مسلسل بے وفائی کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں ایک استراب کی حالت میں یعنی پریشانی کی حالت میں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں کہ اس سے اپنا دل کا حال کہوں یا اس کی کچھ ہمدردیاں حاصل کروں لیکن پھر یہ واپس آ جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ تو انکار ہی کرے گا تو میں عجیب کشمہ کشمہ ہوں اور عجیب قسم کی استراب کی حالت میں ہوں کہ میں جاؤں چلا جاتا ہوں لیکن جب اس کے در پہ جاتا ہوں تو پھر واپس آ جاتا ہوں اور پھر اپنے گھار آ جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ شاید وہ میری بات مانی لے تو پھر میں اس کے در پہ چلا جاتا ہوں تو میری حالت جو ہے وہ بالکل ایک پاگنوں جیسی ہو گئے میں انتہائی شدید جیسے کہنا چاہیے کہ استراب کے عالم میں ہوں میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے اب یہ شیر بھی ظاہر ہے کہ اس کے بھی معنی ہم مجازی لیں گے اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے وہی ایک مسلسل محبوب کی بے وفائی ہے اور اس کی ناراضگی اس کا اظہار کر رہے ہیں خانہ خراب کہتے ہیں جو منحوس ہو برباد کر دے ختم کر دے سب کچھ تو وہ اس قدر ناراض ہیں کہ ان کی جو آواز ہے میر صاحب کی یا شاعر کی وہ تک سننا ان کو گوارہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں ان سے کچھ کہنا طولت بات ہے انہوں نے میری صرف آواز سنی میری صورت نہیں دیکھی تھی کہ وہ پہچان دیتے کہ یہ شاعر آیا ہے ہمارا یہ امیر آیا ہے صرف میری آواز ہی ان کی کان میں پڑی تو وہ اس قدر ناراض ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسی منحوس کی آواز ہے اسی خانہ خراب کی آواز ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک مایوسی کے عالم میں کہی ہوئی بات ہے کہ جہاں محبوب آپ کی صورت دیکھنا تو در کنار آپ کی آواز تک سننا گوارہ نہ کرے اور جب یہ آواز سن لے آپ کی تو اس کے بعد وہ غصے میں گئے کہ یہ آواز اسی منحوس کی ہے اب اگلا شعر ہے کہ دیکھئے عبر کی طرح آپ کے میری چشم میں پراب کیسی ہے اصل میں یہ شاعر جو ہیں عبر کہتے ہیں بادل کو اور چشم آپ یہ بتایا آپ کو آپ کی تو کہتے ہیں کہ میری حالت اس بادل کی طرح ہے جو کہ میری آنکھ کی حالت جو ہے اس بادل کی طرح ہے جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے پانی سے جو بادل بھرا ہوا ہوتا اس کو ہوا ذرا چھیڑتی ہے سب کچھ ہے تو وہ برسنے لگتا ہے تو وہ اپنے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری حالت بھی ویسی ہے کہ میں ہر وقت اپنی آنکھیں جو ہیں وہ میری ڈوب ڈوبائی رہتی ہیں اور ذرا سا مجھے کوئی چھیڑ دے ذرا سا مجھے کوئی میرے غم کا احساس دلا دے یا مجھ سے ہمدردی کر دے کچھ بھی کر دے تو میری حالت جو ہے نا اس بادل کی طرح ہے اور جیسے بادل برسنے لگتا ہے ویسے ہی میری آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں آخری شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے یہ بھی اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں نیم باز کہتے ہیں نیم کہتے ہیں آدھے کو اور باز کہتے ہیں کھلا ہوا تو نیم باز کا مطلب ہے آدھی کھولی ہوئی آنکھ ساری مستی شراب کیسی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو محبوب ہیں ان کی حالت کسی شرابی کی طرح ہے شرابی جب شراب پی لیتے ہیں تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہتے ہیں ان کی آنکھوں سے سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی شرابی ہے اور اس نے شراب پی رکھی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کسی شرابی کی طرح آدھی کھولی ہیں اور آدھی بند ہیں تو بس وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے جیسے کسی شرابی کی آنکھوں کا ان کی آنکھوں نے روب دھار دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے محبوب شراب پیتا ہے وہ شرابی ہے لیکن اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کسی شرابی کی طرح ہی ہیں کہ آدھی کھولی رہتی ہیں آدھی بند رہتی ہیں کہتے یہ ہیں کہ جو آدھی کھولی اور آدھی بند آنکھ ہوتی ہے اس کو کہیں پر میر صاحب نے اپنے شیر میں کلی سے بھی مخاطب کیا یعنی اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کلی جو ہوتی ہے وہ ابھی کلی سے پھول بننے کے مرارے میں ہوتی ہے تو وہ آدھی چٹکیو ہی ہوتی ہے آدھی کھولی ہوتی ہے اور آدھی بند ہوتی تو وہ بعض لوگ اس کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ پھول سے زیادہ ان کو کہیں خوبصورت لگتی ہے اس کی وہ کیفیت تو وہ صرف اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ شرابی نہیں ہے شراب نہیں پیتا لیکن اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آدھی بند ہوتی ہیں اور آدھی کھولی ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مستی میں ہو اور شراب پی کرائے ہو خاتین حضرات یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور ان غزل کے کچھ جو ہم نے مطلب کرنے کی شیروں کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہوتا ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ سے چلتے چلتے ایک درخواست کرنی ہے کہ آپ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں ہمارے شیر پڑھتے ہیں ہماری شرح سنتے ہیں لیکن آپ میں سے اکثر لوگ یہ تکلیف نہیں کرتے کہ صرف ایک بٹن کو دبا دیں اور اس سے اس کو لائک کر دیا کریں اگر آپ ان کو لائک کریں گے تو ہماری حوصلہ اوضائے ہوگی ہم سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کی طرف سے لوگ صرف اس کے ویور ہیں صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں لیکن وہ اس کو پسند نا پسند نہیں کرتے تو شاید پھر ہم یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکیں کیونکہ انسان جو بھی اتنی محنت کرتا ہے اس کا اسے کچھ نہ کچھ سلسلہ تو چاہیئے ہوتا ہے تو بہرحال آپ سے پھر امیر صاحب کی کسی اگلی غزر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ